ہو رنگ پرہ دی رنگ رنگیلی چھیل سبینی نار چنچل نین کٹار تے اس دا روپ تیز تلوار اس کے روپ سے قتل ہوئے تو چرچہ شروع ہوا سکرین پر نظر آنے والا یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اسیم کامیڈین محمود خان کا رکشہ ڈرائیور بیٹا افزل محمود ہے افزل محمود بے انتہا ٹیلنٹ کے باوجود رکشہ سلایا کرتا تھا لیکن آپ کو یہ جان کر بے حد فخر ہوگا کہ آفتاب اقبال نے محمود خان کے اس بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا ہے جس سے اس کی زنگی بدل گئی ہے وہ افزل محمود جو سڑکوں پر رکشہ سلا کر خوار ہوتا تھا اور دو وقت کی روٹی بھی محال ہو جاتی تھی آفتاب اقبال نے اس کی قسمت بدل دی ہے ویسے تو آفتاب اقبال نے کئی گمنام کامیڈینز کو نامور کیا اور کئی ایک کی قسمت بدلی لیکن ایک رکشہ سلانے والے کے ٹیلنٹ کی قدر کر کے اسے نوکری دینے کا سن کر بندہ دنگ رہ جاتا ہے کچھ عرصہ قبل ہم نے محمود خان کے بیٹے افزل محمود کو ڈھونڈا جو کہ حالات کی وجہ سے رکشہ سلانے پر مجبور تھے ہم نے افزل محمود کا انٹرویو کیا جس نے اپنی مشکل ترین زنگی اور زمانے کی ستم زریفی کے بارے میں بتایا ہمارے انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا کے دیگر چینلز پر بھی ان کے انٹرویوز پبلک ہوئے جس سے عوام الناس کو پتہ چلا کہ عزیم کامیڈین کا بیٹا کس طرح زنگی کے دن مشکل سے کٹ رہا ہے سب نے افزل خان کی اس زنگی پر بہت افسوس کیا لیکن سب ہمدردی تک ہی رہے اور کسی نے آگے بڑھ کر افزل محمود کی کوئی مدد نہ کی دراصل افزل محمود کی فیملی ان کے والد کے حیات میں ہی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی افزل محمود کے والد محمود خان سٹیج کے دنیا کا بڑا نام تھے جن کی کامیڈی نہائیت منفرد تھی وہ مٹاپے کا شکار تھے مگر انہوں نے اس بیماری کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے شناخت بنا لیا بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سٹیج کی جنت بننے والے محمود خان نے اپنے وقت کے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ یادگار میچ ڈالے اور ناصرین کو خوب محسوس کیا برجستہ جملے اور بہترین ٹائمنگ پر مشتمل کامیڈی ان کا خاصہ تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے وقت میں سٹیج کی دنیا میں خوب نام کمایا سٹیج پر کامیابی سے انہیں اچھی زندگی مجسر آئی لیکن جب محمود خان کو کام ملنا بند ہو گیا تو ان کے گھر مشکلات نے ڈیرے ڈال لیے انہوں نے تھیٹر سے بہت کمایا تھا مگر انہوں نے بچت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے انہیں کھانے کے لالے پڑ گئے حتی کہ محمود خان کی دمائیوں تک خریدنے کے پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت کے مسائل بھی سنگین ہوتے چلے گئے معاشی حالات تنگ ہونے کے وجہ سے وہ گھر کا کرایا ادا کرنے سے بھی کاثر تھے اور حالات یہاں تک بھی آ گئے کہ انہیں مالک مکان نے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنا سامان لے کر پریس کلپ کے باہر جا بیٹھے اس طرح سٹیج کی دنیا کا چمکتا ستارہ سڑک کنارے انتہائی قسم پرشی کی حالت میں عبرت کی تصویر بنا محمود خان ایسا ہی مشکل وقت دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے والد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے افضل محمود پر تمام سمیداریاں آن پڑی جس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ادھر ادھر پاؤں مارنا شروع کیے سب سے پہلے وہ اپنے والد کے شگردوں کے پاس گئے اور ان سے کام مانگا لیکن احسان فرموش دنیا نے کام دینے سے انکار کر دیا افضل محمود بھی سٹیج پر کام کرنے کے خواہش مند تھے لیکن تنگ دست حالات کی وجہ سے انہیں کہیں کام نہ ملا جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ ایسا کیا کریں جس سے انہیں فوری آمدنی ہونا شروع ہو جائے لہٰذا انہوں نے لاہور کی سڑکوں پر رز کمانے کی خاطر رکشہ چلانا شروع کر دیا رکشہ چلا کر بھی انہیں معمولی آمدنی حاصل ہو رہی تھی مگر کسی نہ کسی طرح ان کا گزارہ ہو رہا تھا ہمارے انٹرویو کے بعد ان کے کئی انٹرویوز ہوئے تھے مگر کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا لیکن اب آفتاب اقبال نے محمود خان کے اس ٹیلینٹڈ بیٹے کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا ہے ایک طرف آفتاب اقبال نے انہیں باعثت روزکار دیا ہے اور دوسری طرف افزل کو اپنا شوق پورا کرنے کا بھی موقع ملا ہے افزل محمود نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں پاکستان کے سب سے بڑے پروگرام کا حصہ بننے کا موقع ملے گا افزل محمود اب آفتاب اقبال کے شوق کا مستقل حصہ بن چکے ہیں جس سے ان کی زندگی میں پہلی بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ انہوں نے رکھشا چلانا چھوڑ دیا ہے ابھی انہیں زیادہ پیسے نہیں ملتے لیکن ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے لوگوں کے سامنے ان کی قدر میں اضافہ ہوا ہے پہلے وہ ایک رکھشا ڈرائیور تھے اور اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹار کامیڈینز کے جونئیر ہیں اور ان کے ساتھ سکرین شیئر کرتے ہیں افزل محمود ایک بڑے کامیڈین کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیلینٹڈ ہیں وہ بہترین ممکری آرٹسٹ ہیں جو بھارتی ادکار نانا پاٹیکر اور شکتی کپور شمیت کئی دیگر فنکاروں کی ممکری کرتے ہیں افزل کو خبردار کے کئی ایک سیگمنٹس میں ان ادکاروں کی ممکری کرنے پر خوبص رہا گیا ہے ممکری کے ساتھ ساتھ وہ کریکٹر ایکٹنگ کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں ان کے سامنے آئے چند شوز میں وہ مختلف سیگمنٹس کے مختلف کرداروں میں دیکھے گئے ہیں افزل محمود نے والد کی وفات کے بعد انتہائی مشکل وقت دیکھا جس میں ان کے پاس کوئی سہارا موجود نہیں تھا اس موقع پر انہیں سٹیج انڈسٹری کی جانب سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی نہ ہی کسی نے ان کے لیے آواز اٹھائی ان کے والد کے ساتھی فنکار جو ان کے ساتھ کام کر کے ہٹ ہوئے انہوں نے اپنے موسن کے چلے جانے کے بعد اس فیملی کے حالات کے بارے میں جاننا بھی گوارہ نہیں کیا لیکن اب آفتاب اقبال کی شورت میں انہیں ایک بڑا سہارا ملا ہے آفتاب اقبال نے پہلے بھی کئی گمنام لوگوں کو نامور کیا انہیں سٹار کامیڈین بنایا یہاں تک کہ جب اماناللہ خان کو کام ملنا بند ہو گیا تو آفتاب اقبال انہیں اپنے پرگرام میں لے کر آئے اس لیے آفتاب اقبال کو کنگ میکر کہا جاتا ہے لیکن افضل محمود کو اپنے شو میں لینا بہت ہی قابل تحسین بات ہے وہ تمام لوگ جن پر محمود خان کے احسانات تھے انہوں نے تو محمود خان کی فیملی سے مو مول دیا لیکن آفتاب اقبال نے خلاف توقع افضل محمود کو اپنے شو کا حصہ بنایا ہے خبردار پرگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے انڈیا میں بھی اس کی بہت فین فالونگ ہے پاکستان کے کئی ایک سٹیج کامیڈین اسی پروگرام کے وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور اتنے پیسے کمائے کہ بڑی بڑی گاڑیاں لیے اور منگلے بنا لیے اس شو کی بنیاد پر کئی ایک کو فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا اور آفتاب اقبال تو ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کانٹینٹ ہے جو کسی کو بھی زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محمود خان کے بیٹے افضل محمود کی زندگی کس طرح سے بدلتے ہیں اور انہیں کس طرح سے سلیبیٹی سٹریٹس دلوائیں گے ہماری نیک تمنہ افضل محمود کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کریئر میں بہت کامیابیاں دے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باستانی دیکھ سکیں ایندگی کا مجا تو کھٹے بے ہاں تو بھی سپنا کی سنگ گانا گانا چاوی ہے سپنا تو سنکر بیہاری کی ہے آہا آہا جڈا ہیرو ہے نا یہ تھی فلم کو زافیہ سیڈیم چلگا موسیقی